بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز جس کی طرف میں آج آپ سب ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے وقت نکالتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات اور تمام افعال اور ہوبیز اور مشاغل ان سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور ہم ان میں منہمک ہوتے ہیں مستغرق ہوتے ہیں اپنی پوری توجہ دیتے ہیں لیکن بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے وہ کام جو اللہ کی ذات سے وابستہ ہے ایسی وہ چیزیں جو ہمیں بارگاہِ الہی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ہمارا دھیان اس طرف بہت کام ہوتا ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہماری کامل توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی ہم اگر کوئی اور ایسا دینی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم بے توجہ ہی سے کرتے ہیں ہماری توجہ ہمارا ان حماق اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں ہوتا لیکن ہمیں شاید اس چیز کا علم ہے اور شاید نہیں ہے اور جن کو نہیں ہے ان کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا پالنہار ہمارا پروردگار ہمارا رب وہ بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہے ناظرین کرام اللہ رب العزت کی ذات وہ پاک ذات ہے جو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری طرف اٹینٹیو ہے ہماری طرف متوجہ ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمارا وہ وقت غفلت میں کٹتا ہے ہم جب اپنی خوشیوں کے اندر ہوتے ہیں اس اللہ کو بھول جاتے ہیں ہمارا وہ وقت بھی اللہ کے ساتھ غفلت میں گزرتا ہے لیکن یاد رکھئے وہ رب العالمین کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا وہ جو ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں سب کچھ اطاع کیا وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا اس کی توجہات ہر وقت ہماری طرف ہوتی ہیں لیکن کیا ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیا چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس وقت ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں جس وقت ہم اپنے قلب و ذہن کے ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اس رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں جب ہم روحانی طور پر جسمانی طور پر اس رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس کی تو کامل توجہ ہے ہی ہماری طرف تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کی کامل توجہ ہماری طرف ہے اور جب ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اس کی بارگاہ میں ظاہری اور باطنی حوالے سے حاضر ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اس کی نامات اور اس کی اکرامات کیسے ہمیں حاصل نہیں ہوں گے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بھی ہیں اور بہت بڑے ولی بھی ہیں اور جتنے اولیاء کے سلاسل ہیں ان سب کا آغاز حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے آپ ایک بہت عظیم اور کامل شخصیت ہیں آپ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ واض فرما رہے ہیں آپ ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے ہیں تو لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ لوگوں اللہ کا دروازہ کھٹ کٹاتے رہو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضری لگواتے رہو اس کا دروازہ کھٹ کٹاتے رہو اور جب تم مستقل مسلسل اس کا دروازہ کھٹ کٹاتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا دروازہ کھل جائے گا ناظرین کرام جب آپ نے یہ جملے ادا کیے تو وہیں پہ ایک بڑی خاتون موجود تھی ایک ایسی بڑیہ مائی موجود تھی جس کے بال سفید ہو چکے ہیں اس نے بڑے پروکار انداز سے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے شیخ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مسلسل کھٹ کٹانے سے کسی نہ کسی وقت تو اللہ کا دروازہ کھل ہی جائے گا آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ کا دروازہ کوئی ایسا وقت ہے کہ جب بند بھی ہوتا ہے اللہ اکبر کیا کوئی ایسا وقت ہے کہ اس کریم اس رحمان اور رحیم رب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے حضرت حسن بسری رونے لگ گئے اور غش کھا گئے اور جب ہوش آیا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور لوگوں نے سنا کہ وقت کا شیخ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ یہ بڑیہ تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے جتنی معرفت میں تیری رکھتا ہوں یہ بڑیہ یہ خاتون اس سے زیادہ معرفت کی حامل ہے ہم اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں ہم اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں اور ہم اپنے رب کو کتنا مانتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے ہر وقت ہم اس کی توجہات کے حسار میں ہیں اس کی رحمت کے حسار میں ہیں نظرینِ کرام ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم کسی شادی کے فنکشن میں جاتے ہیں اور جب کھانا لگ جاتا ہے تو وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ہر شخص بڑے محتاط انداز کے ساتھ کھانا کھاتا ہے محض اس لیے کہ اس کی وہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے تو وہ اس احتیاط سے کھانا کھاتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے تو میں اکثر ایسے موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اس دنیا کی عارضی ویڈیو ریکارڈنگ کے ڈر سے اپنے آپ کو محتاط کر لیتے ہیں اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں اپنے آپ کو محضب اور سیولائز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رب العالمین جس کی نگاہ ہر وقت ہماری طرف ہے ایک وہ کیمرہ بھی ہے جو ہر وقت ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے اس کیمرے کی عزت سے ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے ہیں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں جب گناہ کر رہا ہوں تو کہیں چھپ کے کسی سیف پلیس پہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا سے چھپ کے گناہ کیا ہے کسی نے مجھے نہیں دیکھا لیکن یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی چلا جائے وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا وہ جہاں بھی چلا جائے رب کریم کی نگاہ میں رہتا ہے ایک کیمرہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور یہ ریکارڈنگ حشر والے دن چلے گی آئیے ہم اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ بنائیں ہم اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جو حشر والے دن ہمارے لئے شرمندگی کا باعث بن جائے ناظرین کرام ہماری توجہات کا مرکز جہاں دنیا بھی امور ہوں جہاں ہماری فیملی ہوں وہاں ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے کہ جب ہماری تمام تر توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہو جب ہماری تمام تر توجہات کا مرکز اس کی ذات ہوگی اللہ رب العزت کی ذات ہمارا مرکز اور محور بن جائے گی اور ہم اپنے تصور میں اس کو یاد کریں گے تو ہم پہ ایک روحانی اور وجدانی کیفیت نازل ہوگی ناظرین کرام یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے دوران جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اللہ کریم مجھے اور آپ کو چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر تصورِ الٰہی میں ذکرِ الٰہی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين